پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منسوخ تو ہو گیا اندرونی طور پر اس پہ بڑی آپ کو آوازیں احتجاج ندامت کی صدائیں بھی آپ کو سنائی دے رہی ہیں لیکن بیرونی طور پر بھی ایک بڑا دلچسپ تنازہ شروع ہوا ہے اور اس کے اوپر ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سیاسی طور پر ان معاملات کو منیج کیسے کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ پاکستان معاشی طور پر کبھی سٹیبل نہیں ہوگا اگر ہم نے اس کی سیاست کو سوٹ آؤٹ نہیں کیا یہ میری ایک سٹینڈڈ لائن ہے جو ویل تھوٹ آؤٹ لائن ہے جو سٹی ایچ کے ذریعے میں ہمیشہ پوش کرتا ہوں کہ جب تک آپ نے سیاسی دنگل کو درست نہیں کیا اور دنگل کی کیفیت میں سے نکال کر آپ نے اس کو کسی منظم اور دیرپا بنیادوں پر استوار نہیں کیا تب تک آپ معاشی طور پر ٹام اکٹویاں مارتے رہیں گے آپ لیتے رہیں سعودی عرب سے اور ان کے بینکوں سے مزید کرزے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں آپ فائر فائٹنگ کرتے رہیں لیکن کوئی بھی دنیا کی معیشت کسی بھی ملکی سیاسی بہران کے دوران آپ کو پنپتی ہوئی نظر نہیں آئی یا اگر اس نے اٹھان لی بھی ہے تو مکمل طور پر حتمی اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا وہ وقتی ہوتی ہے اور بعد میں وہ دھڑام سے گر جاتی ہے تو آپ نے معاشی طور پر سٹیبل کرنا ہے جس کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ پاکستان کی دنیا بھر کے اندر بارگیننگ پوزیشن جڑی ہوئی ہے لیکن دیر پا حال آپ کو نظر نہیں آ رہا تو مینج کرنے کا طریقہ کیا ہے پی ٹی آئے جلسہ کرتی اور جلسہ کرنے کی خبر پھیلا دیتی ہے اور کہتی ہے جی کہ اس مردہ یہ جلسہ ملتبی نہیں ہوگا پھر جلسہ ملتبی ہوتا ہے جو لوگ جاتے ہیں عمران خان سے بات کرنے کے لیے ان کو سہولت فرام کی جاتی ہے کہ وہ صبح جا کے ساتھ بجے کے قریب ساڑھ سات بجے کے قریب عمران خان سے ملیں پھر عمران خان سے پیغام وہ لے کے آئے پیغام لے کے کنوے کریں گے ہم نے تو عمران خان کی ہدایت کے مطابق جلسہ کینسل کروا دیا پھر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں جن کو یہ زوم ہے کہ وہ عمران خان کی صحیح نمائندہ ہیں وہ آپ کو وٹس اپ گروپوں کے اندر بیانات دیتی ہوئی نظر ہیں کہ یہ ملقات ہوئی دہ ہوئی کیسے اگر آپ کی اتنی قربت ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کو آپ کے اپنے بیان کے مطابق فیزیکلی الیمنیٹ کیا جا رہا ہے ایک طرف سے تو آپ کی جو سیاسی جاسوسی کا نیٹ ورک ہے وہ اتنا تگڑا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ پلان کوئی بن رہا ہے یعنی ایسا پلان بننے سے پہلے آپ کو علم ہو جاتا ہے دوسری طرف آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کا بھائی جلسہ کیسے کینسل کر رہا ہے بارہ عمران خان نے یہ طریقہ کہا رہا ہے وہ چار پانچ چھ مہرے جو ہیں میشہ جس بورٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو علیمہ خان کو شاید پتا چلا ہوگا کہ اصل میں ہیں وہ بھی مہرہ بہن ہونے کے ناتے ذرا ان کی عزت زیادہ ہے لیکن ہیں وہ بھی مہرہ بارہ تو علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں ادھر سے حکومت کے نمائندگان کے بیانات آتے ہیں ٹی وی کیو پر کے جی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کر یہ پہنچ فرہم کی تھی عمران خان کو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان کے بارے میں تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا تو بیانیاں یہ ہیں کہ فساد بل عرض اس سرزمین پاک کی اوپر اس کو کرنے والا پاکستان کے اداروں کی تواہی کرنے والا پاکستان کے پرچم کو سرنگو کرنے والا یہ ماہ افیشل بیانیے کی بات کرنا پاکستان کی فوج کی اوپر تحمد دھرنے والا پاکستان کو موشیت پر سابوٹاج کرنے والا پاکستان کے خلاف ہر کام کرنے والا وہ یہ شخص ہے حکومت کا بیانیاں دیکھیں تو وہ اب اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اس کے اندر عمران خان کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش آپ کو نظر نہیں آتی پرس کانفرنسز گیلور آپ کو نظر آتا ہے دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف جلسے کو جب کینسل کروانا مقصود ہوتا ہے ان سے تو ان کے جو ریپیزنٹیوزن کو خاص سہولت مہیا کی جاتی ہے کہ عمران خان سے جا کے ملے اور اس سہولت کاری کے نتیجے میں جو پیغام ان کو پہنچائے جاتا ہے زیادہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے پیغام ہوگا کہ آپ اس کو کینسل کر دیں یہ جو پچھلے دروازے سے اگر کوئی بات چیز چل رہی ہے یہ پھر کیوں چل رہی ہے اگر انتظامی طور پر آپ نے جلسہ نہیں کروانا تو اس کو پر آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے تو یہ سیاسی طور پر جو بیان بھیجنے ریسیب کرنے اور اس کے نتیجے میں جو معاملات طے کرنے کا طریقہ کار ہے اس کا مقصد کیا ہے پی ٹی آئی کے لئے تو بڑے سوال ہیں اگر آپ نے اس کو کینسل کرنا تھا تو پھر آپ کو اتنی ہائی گیولپ کرنے کیا ہے ضرورت ہے یہ سوال تو اپنے جگہ پر موجود ہے حکومت سے بھی ویسے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ان کو روک دیا اور جلسے کو نہ کرنے کا احتمام آپ نے انتظامی طور پر کر دیا تو یہ پیغام رسانیاں کرنے کیا ضرورت ہے اور پھر تیسری بات یہ کہ اگر آپ پیغام رسانیاں یہ کر رہے ہیں تو پبلکلی اس کے اوپر بات کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان کے ساتھ انگیج کرنا انتظامی معاملات کی اوپر کے جلسہ اگر آپ نے کروایا تو حالات خراب ہو جائیں گے یہ پیغام پہنچانا یہ احسن قدم ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں ان کو سزا مل رہی ہے دوسری طرف آپ خود ان کا جو رول ہے بہت بڑے بڑے فیصلوں کے اندر کہ کہاں پر جلسہ ہونا ہے کب جلسہ ہونا ہے اب کینسل ہونا نہیں ہونا اس کو آپ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو تضاد ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جماعتیں حکومتیں اسٹیبلشمنٹ مل کر ایک ایسے ہنگامے کا حصہ بن گئی ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے لے اور کسی کو اس کا پتا نہیں ہے کہ آپ نے سرہ پکڑنا کیسے ہیں عمران خان کو نیچے لگا کے رکھنا ہے جب نیچے لگا کے رکھنا ہے تو کتنا نیچے لگا کے رکھنا ہے کب تک نیچے لگا کے رکھنا ہے کب تک اس کو جیل کے اندر رکھنا ہے دو سال رکھنا ہے تین سال رکھنا ہے تین سال کے بعد کیا ہوگا اگر طویل المدد اس کو سزا دینی ہے تو اس کی بنیاد کیا بنے گی آپ اس کو سسٹین کر پائیں گے یا کر پائیں گے عدالتوں کا موڈ اپنی جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے چیف جسٹس کے اوپر حملے آپ کو نظر آ رہے ہیں عدالت آپ کو بہت ساری جگہوں پر بڑا فرنٹ فوٹ پر کھیلتی بھی نظر آتی ہے بعض جگہوں پر آپ کو بیک فوٹ کے اوپر جاتی بھی نظر آتی ہے عمران خان جیل کے اندر ہے تو پھر بھی موثر ہے آپ اس کا انگیج بھی کر رہے ہیں باہر آ کے آپ کہتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے میڈیا کیمپنز بھی چل رہی ہے اسٹابلشمنٹ کے خلاف جو کیمپن ہے بیل اقوامی طور پر اب گیر اپ ہوئی ہوئی اب اسٹابلشمنٹ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے میڈیا ایٹسیل فیز ڈیوائیڈٹ تو ایک ایسا ہڑ باؤنگ ہے ایک ایسا ہنگامہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا اس طریقے سے آپ مینج کر کے جلسے تو کینسل کروا سکتے ہیں وقتی طور پر ریلیف تو لے سکتے ہیں لیکن پرمنٹ حل نہیں ہے مجھے فی الحال پاکستان کے سیاسی ہورائزن کیو پر اس کے سیاسی دنگل کا سیاسی ہنگامے کا سیاسی فساد کا کوئی حل بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا روزانہ کی طور پر آپ کو کوئی نہ کوئی دلچسپ خبر مل جائے گی کوئی نہ کوئی تضاد آپ کو نظر آ جائے گا کوئی فائر فائٹنگ کر رہا ہوگا کہیں پر کامیاب ہوگا کہیں پر ناکام ہوگا لیکن یہ حتمی حل بالکل بھی نہیں ہے